ملک میں مستقبل کی انتخابی سیاست اور پنجاب میں اقتدار کے لیے تیز ترین سیاسی چور توڑ کا کھیل جاری ہے عمران خان کی جانب سے جمعہ 23 دسمبر کو پنجاب اور کی پی اسیمبلی استحلیل کے اعلان کے بعد لہور مذاکرات و مشاورت کا مرکز بن چکا ہے صدر عارف الوی وزیراعظم شہباز شریف عمران خان آسف زداری چودری برادران ان تمام چیزوں میں مصروف ہیں اور اعلان یا گفتگو کے ساتھ راز و نیاز کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں وزیراعظم پنجاب چودری پرویز الہی سیاسی بسات پر مسلسل چالے چل رہے ہیں چودری شجاعت حسین بھی شدید علالت کے باوجود سیاسی دنگل میں اترے ہوئے ہیں وہ یا عمران خان کے اعلان نے ملک میں ایک نئی سیاسی حل چل مچا دی ہے اس وقت لگتا ہے کہ چودری پرویز الہی بڑے نافتول سے سیاسی بھاوتاو کر رہے ہیں وہ اپنی بزارت حالوں کو بار بار عمران خان کی امانت بھی کہتے ہیں اور اچانک پہترہ بدل لیتے ہیں کہلے کے ٹو میں پرویز الہی نے امران خان کو سابق عربی چیف جنرل ڈیٹائیٹ قبر جاوید باجوہ پر نظامات لگانے پر آڑے ہاتھوں لیا اور تسلیم کیا کہ جنرل باجوہ پی ٹی آئی اور ان کے محسن ہیں پرویز الہی نے کہا کہ امران خان نے انہیں ساتھ بٹھا کر باجوہ صاحب کو برا بھلا کہا جو بڑی زیادتی ہے آج امران خان کی جانب سے اس پر پہلا ردیعمل سامنے آیا جس پہ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو اپنی سیاست بچانی ہے تو میرے ساتھ رہنا ہوگا سینئر صحافی اس ملاقات میں امران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے بارے میں میرے اور پرویز الہی کے نقطہ نظر میں فرق ہے امران خان نے کہا کہ پرویز الہی ان کی تقریر کے بعد ایک گھنٹے تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے یہ بالکل غلط ہے کہ تقریر سے پہلے جنرل باجوہ سے متعلق کچھ نہ کہنے پر ایک اتفاق ہوا تھا ملا شوہ پرویز الہی کی سیاستی سوچ ترز عمل ایک منفرد مقام لگتا ہے وہ کبھی جنرل باجوہ کے حمایتی ہوتے ہیں تو کبھی نواز شریف اور چودی شزاعت کی تعریف کرنے لگتے ہیں لیکن دلچس بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ ساکڈا نے نون لیگ کی جانب سے چودی پرویز الہی کو اب دوبارہ وزارت اعلیٰ کو امیدوار بنائے جانے کو یک سر مسترد کر دیا ہے سازی کے لیے مشاورت جو اور توڑ مختلف آپشنز پر غور اور ایڈجسمنٹ کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نوائندے خصوصی ہیں لاہور میں حسن رضا بہت بہت شکریہ حسن رضا بتائیے گا کہ آج سارا دن لاہور میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں پرائیم نیسٹر بھی ہیں آصف زہداری بھی ہیں چودی شزاعت بھی اب ایک دم ایکٹیو ہو گئے ہیں پرویز علیہ صاحب تو اپنا عمران خان اپنا تو یہ کیا کس کروٹ اونٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے یا ابھی اس میں فلوئڈ ہے کیا سیچوئیشن ہے کہوں سب بہت زیادہ جو ہے وہ مشاوراتی عمل جو ہے وہ جاری ہے اگر دیکھا جائے درستہ گزشتہ روز ہنگامی طور پر جب نواز شریف کی جو ہے شباز شریف کی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی اس کے بعد آصف زرداری صاحب سے رابطہ کیا گیا شباز شریف نے پھر آصف زرداری صاحب کا نواز شریف سے رابطہ ہوا اور چوری شجاعت صاحب سے جس کے بعد وہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچے اور بلاول ہاؤس جانے سے پہلے جو ہے وہ پہلے مولا ٹاؤن گئے پھر چوری شجاعت صاحب سے ملنے کے بعد جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچے کیونکہ پہلے انہوں نے وہاں سے جو گرنٹی لی کہ کیا میں جو فیصلہ کروں گا اس پر تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ اعتماد کرے گی پھر یہ فیصلہ لیا گیا آج اگر دیکھا جائے تو وزیر اعظم شباز شریف نے بھی اہم جو ہے وہ اجلاس کی ستارت کی تھی جس میں تین بڑے فیصلے لیے گئے تھے ایک تو یہ تھا کہ جو زرداری صاحب فیصلہ لیں گے ہم اس پر منوان عمل درامت کریں گے اور ان کو یہ تاس ہو پا ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ وہ تمام تر پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختون خاص پیشلی پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کریں گے اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مسلمی قاف اور پاکستان طریقہ انصاف کے بعد ممران اسمبلی سے رابطے شروع کر دیئے ہیں اور رات کے گدشتہ روز تین ممران اسمبلی کے ملاقات ہوئی تھی اور آج بھی کچھ اہم افراد سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہو چکی ہے اور رات کے اور بھی ہو سکتی ہے اس ملاقاتوں کے عوض یہ ہو سکتا ہے جو آپشن زیرے گو لائی جا رہی ہیں وہ نمبر ون یہ ہے کہ کیا اگر وزیر آزم اور چوری شجاعت یہ گرنٹی دے اور زرداری صاحب نے جو چوری شجاعت کے سامنے آپشن میکھی کہ ہم تحریک اجمع اعتماد جمع نہیں کرواتے کیونکہ اگر سمری دستغط کر کے خان صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے اور وزیر آلہ جو ہے وہ اپنی وزارت سے استیفہ دے دے تو پھر نئے وزیر آلہ کا انتخاب ہوگا اس کے لیے یہ کیڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے دوسری آپشن یہ تھی کہ اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں تو وہاں پر وان ایٹی سکس نمبر پورے کرنا ضروری ہوگے تو وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد جو ہے وہ غیر حاضر ہو جائیں یا ملک سے بار چلیں یا بیمار پار جائیں تیسری آپشن یہ رکھی گئی تھی کہ اگر گورنر اعتماد کا ووٹ کہتا ہے تو وہاں پر کیونکہ ایٹی سک نمبر لینا ضروری نہیں ہوگا تو وہاں پر جائیں مجیورٹی جو ہے زیادہ جس کا مجیورٹی ہوگی وہ لے سکتے ہیں اس طرح پرویز لائی جو ہے وہ وزیر آلہ رہ سکتے ہیں اس طرح کی آپشن جو ہے وہ زیر گھول لائی جا رہی ہے تو یہ بتائیں کہ اس حوالے سے اب یہ کب فیصلہ ہوا نون لیگ کا کیونکہ اس سے پہلے تو بظاہر ایک تو خیر وہ بہت بار بار الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اس ابلیے تحلیل کرے عمران خان کے پی میں پنجاب میں تاکہ ہم الیکشن میں جائیں اور تمام لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی بار بار کہتی تھی کہ ہم الیکشن کی تیار ہے ہم الیکشن میں جائیں گے اور اب سے کچھ عرصے پہلے تک اب سے کچھ ہفتے پہلے تک بھی نون لیگ کی جارب سے یہ بالکل ایسا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ سر توڑ کوشش کریں گے کہ اس ابلیز تحلیل نہ ہو اور الیکشن میں نہ جانا پڑے یہ کب کہاں کیسے فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں الیکشن میں نہیں جانا ہے کسی بھی صورت میں روکنا ہے اس معاملے کو اور اس ابلیوں کی تحلیل کو روکنا ہے اور الیکشن میں نہیں جانا ہے اس کی کیا بجائے اور کب فیصلہ ہوا یہ کاؤں صاحب لگتا یہ ہے جو ان کے میں نے مسلم لیگنون اور پی ڈی ایم کے ذمہ داران سے جو میری بات چیت ہوئی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں چار بڑی امپورٹن ان کے پاس پوزیشن ہے نمبر ون کی عمران خان کی جو شہرت ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کی پاپولارٹی کا گراف لیچے نہیں جائے گا اس وقت تک ہم انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہے دوسری ان کے پاس یہ ریزن سامنے آتے ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہمیں معاشی پلان لاکر عوام کو ریلیف پیکج جب تک نہیں دیں گے اس وقت تک ہم عوام میں نہیں جا سکتے تیسری چیز یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب میں آئے یعنی لاہور میں وہ جو ہے وہ یہاں پڑھوٹنے میں کورا برحجوم طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے وہ اس کے لیے بھی ان کو کچھ وقت نرکار ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے سرویز کروائے ہیں وزیراعظم شیباز شریف نے ان کو سرویز بھی بہتر نہیں ملے جو ان کے ماتعج جو کچھ ادارے ہیں انہوں نے سرویز یہ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس معاشی حالات اور ان ان وجوہات کی وجہ سے اگر آج انتخابات کرواتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں آسکتے یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ عمران خان کے اگیز جو ہے وہ یہ معاملہ